تو دوستو آجوگے چوبیس مہنی دوہزار چوبیس بیہار سمیتیش نیکس بھی تازہ مکھے سمچار لکھے آئے ہیں صرف آپ کے چریف آپ پر خبر شروع کرتے ہیں انسی بھی چاہیں گے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاپر چاہیں گے لائک کا تو شیئر کر دے تاکہ کسی تاہی خبر آفر روز دیکھ سبسکرائب شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر لوگ سبا چناؤں کے چھتے چرن میں دلی کی سبھی سات سیٹ سہیت چھے راجے اور کیند شاسد پردیشوں کی الٹھاون سیٹ پر گرووار کو چناؤں پر چار سماتھ ہو گیا ہے آپ کو بتایا دے کہ راشتر رازدھانی کے علاوہ اتر پردیش کی چودہ ہڑیانہ کی دس بیہار اور پشب بنگال کی آٹھ آٹھ اڑیسہ کی چھے جھارکھن کی چار اور جمہو کشمیر کی ایک سیٹ پر شنیگار کو مددان ہوگا بہو جن سماج پارٹی کی پرموخ مائیواتی نے کہا کہ اس بار بھاچپا بھی کیندر کی ستہ میں آسانی سے واپس آنے والی نہیں ہے کیونکہ جنتہ بھی اب سمجھ چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر نشپک چناؤں ہو اور ای ویم میں کوئی چھے چھاڑ نہ ہو تو اس بار بھاچپا کی جملے باجی اور گرنٹی کام نہیں آئے گی کانگریس پارٹی کے یو پی کے ادھرک اجیرائے اپنی گاری کی تلاشی پر بھڑک گئے ہیں اجیرائے نے کہا ہے کہ مجھے تلاشی دینے میں کوئی پرہیز نہیں ہے لیکن پرتیاشی ہونے کے ناتے اگر میری تلاشی ہو رہی ہے تو پی اے موڈی کے ہیلیکوپٹر ان کی گاری اور ہوای جہاز کی تلاشی ہونی چاہیے یو پی میں لوگ سبح کا چناؤں انتیم دو چرنوں میں پہنچنے کے ساتھ ہی بے حد روچک ہو گیا ہے دراصل سماجوادی پارٹی کو راجہ بھائیہ کے پارٹی جن ستہ دل کا سمرتن ملنے سے جہاں بھاچپا کی مشکلیں بڑھ گئی ہے تو وہیں سپا پرمخ اخلی شیادب گد گد ہو گئے ہیں دراصل گروہار کو اخلی شیادب پرتاب گر میں سپا پرتیاشی ایس پی سنگھ پٹیل کے لیے سبح کرنے پہنچے تو راجہ بھائیہ کے پارٹی کا جھنڈا اور ٹوپی دیکھ کر اشاروں ہی اشاروں میں تھینکیو بھی بول دیا اس دوران سپا کے مند سے ہی جن ستہ دل زندہ بات کے نعرے بھی لگیں چناؤیر انتیکار پرشان کشور نے حال کے کچھ دیروں میں دیے گئے انٹرویو میں بی جے پی کی دو ہسار انیس والی جیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی دو ہسار انیس کی لوگ سبح چناؤں میں جتنی سیٹے جیتی تھی اس کے آس پاس ہی اس چناؤں میں بھی سیٹے آئیں گی اس کے علاوہ انہوں نے تیسری بار پردہان منطری بننے پر پی ایم موڈی کی پراتھمیتاؤں کو لے کر بھی بھوشوانی کی ہے انہیں پچھراورگ یعنی OBC کے ستائیس پرتیشت آرکچن میں مسلمانوں کو مل رہے لاک کی اتر پردیش سرکار اب سمچھا کرائے گی جہاں آپ کو بتایا دیں کہ کلگتہ ہائی کوٹ کے تازہ فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے موکھ منطری یوگی دیتنات نے کہا ہے کہ اس مدعے پر بابا صاحب بھی مراو امبیٹکر کا مدھی انتیم ہے ہمیں ان کی بھاوناوں کا پالن کرنا چاہیے کینڈر گرہ منطری امیشہ گروار کے شام پٹنا پہنچے اپنے دو دیوستے دورے پر آئے گرہ منطری امیشہ ائرپورٹ سے سیدھے ہی بھاجپا کے ورش نیتا اور پر امک منطری دیوانگت ششیل کمار موڈی کے آواز پہنچے یہاں انہوں نے ششیل کمار موڈی کی تصویر پر کشپان جلی ارپیت کر شردھان جلی دی ہمانچل پردیس کی منڈی لوگ سبا سیڈ سے بھارتی انتہ پارٹی کی امیدوار کنگا رنوت اور کانگریس کے پرتیاشی ایک دوسرے پر جم کر نشانہ سادھ رہے ہیں اس سیڈ پر ایک جون کو مددان ہونا ہے مددان کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے جبانی تیر اتنے ہی زیادہ چل رہے ہیں جمہ کشمیر میں بھارتی وائیو سینہ کے کافلے پر ہوئے حملے کو بھاجپا کا اشتن بتانے پر چناؤ آیوگ نے آدرش اچار سنگیتہ کا اولنگن کرنے کے لیے پنجاب کے پڑو مک منطری چرنجی چننی کو سخت چتاونی دی ہے آپ کو بتا دے کہ نرواجن آیوگ نے کہا ہے پنجاب میں پٹیالا کے پولو گراؤن میں گرووار کو بھاجپا پر تیاشی پرنیت کور کے سمرتھن میں ریلی کرنے پہنچے پردہان منطری نرین موڈی ویپکچی کانگریس پر جم کر برسے ہیں پی ام موڈی نے کہا کہ کانگریس نے ستہ کیلئے دیش کا بٹوارہ کیا اور بٹوارہ بھی ایسا کیا کہ ستر سال تک ہمیں دربین سے کرتار پور صاحب کی درشن کرنے پڑے پی ام موڈی نے کہا جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہوئی نبی ہزار سے زیادہ پاکستانی سینک سرنڈر کر چکے تھے نبی ہزار سے زیادہ سینک ہمارے قبضے میں تھے میں وشواس سے کہتا ہوں اگر اس سمیں موڈی ہوتا تو ان سے کرتار پور صاحب لے کر رہتا تب ان جوانوں کو چھوڑتا بیہار میں بیہار میں ہم نے رانہ رنجید سنگھ کو شیوہر سے اپنا امیدوار بنایا یہ وہاں کے پانچ مرتبہ کے ودھائک پور منتری کے بیٹے سیتا ران سنگھ کے بیٹے ہیں تعلیم یافتہ رانہ رنجید سنگھ کو ہم نے اپنا امیدوار بنایا وہاں پر بیہار سے قاتل کو قاتل لکھتا ہوں کبھی مسیحہ نہیں لکھتا سوہر کے علاقے کی بلکہ چمپارن کے علاقے کی بہت ہی مشہور اور معروض علمی عربی فکری ادبار سے بہت ہی موتور سرزمین دینی اور اخلاقی سرگریوں کی مرکز سرزمین ہندو اور مسلمانوں کے ایک تاکی سرزمین سرزمینی ڈھاکہ کے آج کے اس انقلابی انتخابی جلسے میں ہمارے پارٹی کے سر جلائی کائی کے سر علاق کے محفر کے سر جنابے بھائی نصیم اختر صاحب پارلیمنٹ میں گرجتے ہوئے شیروں میں سے ایک شیر جنہیں دنیا انتیار جلیل کے نام سے جانتی ہے جنابے انتیار جلیل صاحب پارٹی کے سینئر اور تاسیسی رکل جنابے انجینئر آفتاب احمد صاحب یود پرسینٹ اور قومی ترجمان عزیزی آدیل حسن ایڈوکیٹ صاحب پارٹی کے مدعوبنی کے حوالے امیدوار رہے بھائی جنابے وقان صدیقی صاحب مضفر پور کے کنڈیڈیٹ جنابے بھائی اندارالحسن صاحب اور آج ہم سبوں کے محبوبے نظر مقبولے نظر آپ سب کے نیتا اور اس دھردی کے لال جن ہیں جن کا نام رانہ ونجیس ہے اور جن کا نام لف پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے دشمن ہو گئے چاروں خانے چیت اب جیتے گا یہاں سے رانہ ونجی انقلابی نوجوانوں اور غیور نوجوانوں میں آپ سب کے درمیان میں کچھ معلوماتی باتیں کرنے آیا ہوں دیکھو طاقت کس میں ہے طاقت جسم میں نہیں ہے طاقت عقل میں ہے نولیجی پاور اور ہماری بستی چونکہ اس وقت سیاسی خبروں سے بڑی بے خبر ہو گئی ہے تماشا بھی ہو گئی ہے عجوبہ پسند ہو گئی ہے اور اس وقت پارلیمنٹ کے حالات اسمبلی کے حالات ابھی بیہار میں جو جاتی آداریت گلنہ ہوئی ہے اس میں مسلمان کی کیا درگت ہوئی ہے اس سے حوالہ نوجوان بے خبر ہے یہ بے خبری تمہیں پھرماز کر دے گی نوجوانوں با خبر ہونے کی کوزش کرو دنیا میں جو قوم بے خبر ہوتی ہے اس کا آماز کا قبرستان ہے اور دنیا میں جو قوم با خبر ہوتی ہے وہ تخت و تاج کا مالک بنتی ہے میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لئے آیا ہوں اس وقت کہ ہندوستانی سیاست میں ایمائیم نے ایک نئی بنیاد ڈالی ہے اور کرچہ اس کی بنیاد ہیدر آباد میں پڑی ہے لیکن اس کی دوسری تجربہ کا بیہار کو بنایا جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے موسیقی موسیقی